حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شرابی انسان تھا جو کہ بہت گنہگار تھا اس سے تنگ آ کر لوگوں نے اسے بستی سے نکال دیا تو کچھ دن کے بعد اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا بھوک سے تڑپنے لگا تو اسے یاد آیا کہ بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو ساری دنیا اسے چھوڑ دے گی مگر اس کا رب اسے کبھی نہیں اکیلا چھوڑتا تو وہ آسمان کے طرف دیکھ کر بولتا ہے اے میرے رب میں جانتا ہوں ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا مگر تو اب بھی میرے ساتھ ہے میں نے سنا ہے تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور تو اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے تو میں توبہ کرتا ہوں مولا مجھے معاف کر دے پھر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اے موسیٰ میرا ایک محبوب بندہ جنگل میں مر گیا ہے جاؤ اس کے جنازے کی تیاری کرو اور یہ بھی اعلان کر دینا کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اسے بخش دوں گا جب لوگوں نے مردہ کو دیکھا تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ تو بہت گنےگار انسان ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اے میرے رب یہ کیا ماجرہ ہے تو اللہ نے فرمایا ہاں یہ بہت گناہ کرتا تھا مگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی اور یہ اپنے رب کی طرف لوٹ آیا تو اللہ ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق دے